نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدین روزنامہ جنگ سے ایک کالم پیش ہے کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے کالم نکار ہے ایس اے زاہد اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کالم سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.nysubah.org www.nysubah.org ہمارے معاشرے کے کچھ اصول تھے کچھ شرم و حیاء اور لحاظ تھا اللہ تعالیٰ کا کچھ خوف ہوتا تھا ایک دوسرے کی عزت کا خیال ہوتا تھا بھائی چارہ خلوص اور ہمدردی ہوتی تھی اور اسی لئے ہمارا نہایت عزت دار اور خوبصورت معاشرہ تھا ہمارے پروردگار نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ذاتی معاملات میں مداخلت غیبت اور بہتان لگانا سخت گناہ ہے اس سے بچو بلکہ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے خود اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام ستارالعیوب بھی ہے یعنی عیبوں کو چھپانے والا تو جب رب عظیم انسانوں کے عیب چھپانے والا ہے تو ہماری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے کہ ہم دوسروں کی نجی زندگی کو اچھالتے پھریں اور دوسروں پر الزام لگا کر انہیں بے عبرو کریں قرآن مجید میں اللہ بزرگ و برتر نے فرمایا ہے کہ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا تو کیا دوسروں کی عزت اچھالنے والوں اور بہتان درازوں سے نہیں پوچھا جائے گا بلا شبہ اور یقینا پوچھا جائے گا اور نہایت سختی سے پوچھا جائے گا کیا ایسے لوگ بلکل نہیں سوچتے کہ اس وقت پھر کیا ہوگا اللہ عظیم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ بڑا سخت دن ہوگا لیکن ایسا کرنے والوں کو نہ اس دن کی پروہ ہے نہ ہی اللہ بزرگ و برتر اور قہار و جبار کا کوئی خوف ہے اس وقت ہم معاشرتی سماجی اور اخلاقی گراوٹ کی انتہا پر ہیں کچھ عرصے سے گالی گلوچ ایک دوسرے کی نیجی زندگی میں مداخلت اور بہہودہ الزامات اور بہتان درازی میں بدترین اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں سیاستدان جن میں حکمران اور اپوزیشن کے بعض افراد پیش پیش ہیں دوسری طرف سوشل میڈیا پر بعض لوگ تو شاید خوف خدا اور عزت و لحاظ سے بلکل بے پرواہ ہیں ایسے لوگوں کی نہ شاید اپنی عزت ہے نہ ان کے گھروں میں خواتین ہیں اور ان کو ان کی عزت کی پرواہ ہے وزیر عظم عمران خان کی اہلیہ مریم نواز شریف اور کسی بھی خاتون کا بحثیت خاتون کوئی لحاظ ہے نہ ایسے بے شرموں کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یہ تو معلوم نہیں کہ کون کس کو خوش کرنے کے لیے یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے اپنے گناہوں کے بوجھ میں دن رات اضافہ کر رہا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ کوئی بھی ایسے لوگوں کو برا کہنے والا نہیں حتیٰ کہ علماء کرام بھی خاموش ہیں اس کے علاوہ کوئی کسی پر مذہبی حوالے سے الزامات لگاتا ہے کوئی دوسرے کو چور ڈاکو کہتا ہے کرپشن کا جھوٹا الزام لگاتا ہے کوئی پاک فوج اور عالی افسران کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہے بیرون ملک مقیم بعض پاکستانی محض جن ٹکو کی خاطر اپنے ایمان اپنے ملک اور اس کے محافظوں یعنی پاک آرمی کی عالی قیادت پر بےہودہ الزامات لگا کر سودا کرنے سے نہیں چوکتے ان کو یہ خیال ہی نہیں کہ چند پیسوں کے لیے وہ اپنا ایمان بھی بیٹ دیتے ہیں اور اس شاخ کو بھی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں جن پر ان کا بسیرہ ہے اور جو ان کی بنیاد اور شناخت ہے حکومت کو ایسے سوشل میڈیا چینلوں اور ٹویٹس کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کاروائی کرنی چاہیے بعض ٹی وی چینلز پر بھی اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے پاکستان میں بعض لوگ یوٹیوب چینلز بنا کر اس پر نہ صرف بےہودہ گفتگو کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں جوٹی خبریں اور افواہیں پھیلاتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بڑے دانشور اور باخبر ثابت کرنے کے لیے جوٹی پیشگوئیاں بھی کرتے ہیں بعض نام نہات نجومی کبھی حکومت کے خاتمیں اور کبھی اپوزیشن کی ناکامی کی جوٹی پیشگوئیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایک نام نہات پیر ہے جو آج جو پیشگوئی کرتا ہے دو دن بعد اس سے متضاد شوشہ چھوڑتا ہے وہ جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا بین الاقوامی معاملات پر اظہار خیال اور دوسرے ممالک کے بارے میں پیشگوئیاں کرتا ہے جو کوئی بھی اس کو یہ سب لکھ کر دیتا ہے وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے بہرحال کوئی حکمرانوں کو اور کوئی اپوزیشن کے کسی رہنما کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنا ایمان فروخت کرنے میں لگا ہوا ہے کسی کو اللہ تعالی کا خوف ہے نہ روز محشر کا خیال ہے عوام جس تقلیف میں مبتلا ہے اس کی کسی کو پرواہ ہے نہ ہی عوامی مسائل و تقلیف پر خل کر بات کرنے کی جرت ہے اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں دوسری طرف حکومت میں بھی سچ کا سامنا کرنے کی حمت ہے نہ ہی نشاندہی کو برائے اصلاح سمجھ کر اس معاملے کو بہتر کرنا چاہتی ہے بلکہ تنقید برائے نشاندہی اصلاح کرنے والے پر چردورتی ہے اس طرح کئی اخبارات ٹی وی چینلز اور صحافیوں کو آئے روز پابندیوں اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس صورتحال کو غیر اعلانیہ سنسرشپ ہی کہا جا سکتا ہے حالانکہ اس غیر اعلانیہ سنسرشپ کی وجہ سے غلطی پر غلطی کرتے حکمران خود بھی زوال کے شکار اور تقالیف میں مبتلا ہیں یہ تو قدرت کا اصول ہے کہ ہر اروج کے بعد زوال ہے اور ظلم کے خاتمے اور سزا کے لئے وقت مقرر ہے اپوزیشن صرف اپنی تقاریر میں پریس اور عوامی مسائل کا ذکر بمقدار نمک استعمال کرتی ہے بھلا ہو سینیٹر مشتاق احمد خان کا جنہوں نے گزشتہ دنوں ایک اجتماع سے خطاب میں میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے حق میں زوردار خطاب کیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے خطابات کی بنیاد ہی عوامی مسائل ہوتی ہے باقیوں سے کیا توقع اور کیا گلا کریں سب کا حال سب کو معلوم ہے لیکن ایک بات یقینی ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ تعالی رات کا اندھیرہ جلد ختم اور صبح کی روشنی جلد پھیلنے والی ہے بس خوف خدا اور اللہ پاک پر یقین شرط ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی